بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت ہی معاملات اس وقت حساس ہیں پاکستان کے جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایسے معاملات ہیں جس وقت کم بولنا بہتر ہوتا ہے بہت سوت سمجھ کر بات کرنا ضروری ہوتا ہے فتنے کے دور سے تو ہمیں درائیا بھی گیا ہے ہمیں بتایا بھی گیا ہے اور فتنہ ہر وہ چیز ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ مسلمان ہی کا خون مسلمان ہی بہائے جب بھی ایسا ہوگا تو وہ فتنے کا وقت ہوگا اور اس یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت انسان کے اوپر یہ رسپونسیبیلٹی ہے مورالی بھی پروفیشنلی بھی کہ پھر آپ نے کوشن کا ہاتھ بھی نہیں چھوڑنا سو ایسی ایک سنسٹیو معاملات ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تحریک لبیک اور حکومت کی درمیان جو آپس کی چپ قلش ہے بڑے عرصی سے یہ چلی ہے لیکن ابھی یہ پیک پر پہنچ گئی ہے لائن آرڈر توڑا گیا جس کا پھر آکشن لینا پڑا گرمنٹ کو اور بھی بہت سارے معاملات ہیں یہ تو ایک لوکلی معاملہ چل رہا تھا لیکن پھر ہم نے اس کا ایک اور بیگراؤن دیکھا کیونکہ ہم کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کو میکرو کوزم میں سمجھے لارجر پکچر دیکھیں پاکستان کدھر ہے خطے میں پاکستان ریجن میں خطہ ریجن پاکستان کدھر ہے دنیا میں پاکستان کا جو ٹائم فریم ہے جس ہم جس سنچلی سے گزر رہے ہیں اس میں کیا ایمپورٹنس ہے سو تمام فیکٹرز پلے کر گئے اور اس ایک معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کی انٹرنیشنل تھریٹس ہیں وہ ایکٹیو نظر آئیں کس طریقے سے ہم اس کو تفصیلاً بات کریں گے اور ایک آپ کو دکھائیں گے بھی کہ ایک منسٹر کے ساتھ کیا ہوا جو تمام واقعات ہو رہے تھے اس دوران مگر اس سے پہلے آپ کو ریمائنڈر پلیز بیل آئیکنٹے کلک کیجئے اور ہمارے شانل کو سبسکرائب کیجئے معاملات اتنے حد تک چلے گئے کہ ہم نے دیکھا ایک طرف تو گورنمنٹ کو انگیج کر لیا گیا دوسری طرف اس کے پولٹیکل امپلیکیشنز ہوئے مگر تیسری طرف انٹرنیشنل تھریٹ وہ یوں کہ بڑی تعداد میں سوشل میڈیا کو ایکٹیف کیا گیا فیک اکاؤنٹس ایکٹیف ہوئے فیک نیوز کی جو پوری ایک انڈسٹری ہے وہ آپ کو گرم ہوتی بھی نظر آئی ہر جگہ پروپاگنڈا پھیل گیا ہر بات کے اوپر بڑھا چڑھا کر غلط بات کر کے واتس اپ گروپس کے ذریعے جو جو ٹولز اس وقت موجود ہیں سوشل میڈیا کے ان کو استعمال کر کے ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی پاکستان میں میں نے پہلے آپ کو پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ جا کے وہ ٹرنڈز دیکھئے جو کل جس وقت معاملات خراب ہو رہے تھے پنجاب حکومت اور طریقہ لباک کے درمیان کیا کیا افا بازی کی گئی کیسے کہا گیا کہ کون کہاں پر لاشیں گدا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کس کو جا کے ماریں اور سنسٹیف قسم کے الزامات لگائے گئے یہ سب کچھ دیکھا گیا غور سے تو خود آج ہمیں گرمنٹ کے جو میمبرز ہیں وہ بتا رہے ہیں محسن شہباز گل صاحب کی ٹویٹ دیکھ لیجئے انہوں نے بھی یہ کہا کہ دھائی لاکھ کے قریب اکاؤنٹس تھے جو کہ نظر آیا کہ بھارت سے آپریٹ ہو رہے تھے اور وہ اس وقت آپ کے ایک پوری پروپاگینڈا مہم چلا رہے تھے کچھ عرصے پہلے ہی کراچی میں سیول انریسٹ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی اور بہت جھوٹ بولا گیا تھا چاہے میجر گارف ہوں یا اور بڑے وہ جانے پہچانے پاکستان کے سو کال دوست ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں کچھ پاکستان میں ہی ہیں وہ سارے ایکٹیو ہو گئے کچھ پاکستان سے پھر مجبور ہو کے باہر چلے گئے ہیں مگر بات پاکستان کے خلاف ہی کرتے ہیں اور یہ سارے لوگ ایکٹیو ہو کر دکھا رہے تھے کہ کسی طریقے سے اتنی لڑائی ہو جائے کہ تمام کا تمام جو معاملہ ہے کہ دائنمائٹ ہے یہ بھک سے اٹھ جائے یہ کوشش کی گئی اتنا خطناک مٹیریل ہے کہ اس کو دکھانا بھی یہاں پر ٹھیک نہیں ہے ایک سوری میں آپ کو دکھاؤں گی علی محمد خان جو کہ گورنمنٹ کے ایکٹیو میمبر ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ نراز ہو گئے ہیں گورنمنٹ چھوڑے ہیں اور یہ بات بتائی ایک پاکستان کے لیڈنگ چینل نے اس کی کلیریفیکیشن کیسے دی علی محمد نے وہ بھی دیکھ لیجئے ہمارے پرگرام میں سب سے پہلے تو میں اپریشیئٹ کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے انٹرو دیا ہے اور یہ بہت کی کیرفل اور بہت طریقے سے یہی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یہ ایشو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرے اور میں تو کہتا ہوں کہ لانت و شخصیت پہ کسی بھی انسان پہ جو نبی پاکستان کا نام لے کے ایک دوسرے کو ان کو سیاست میں لے کے یا ان کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے لئے یوز کرے کوئی بھی مسلمان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا اگر وہ مسلمان ہے رتی بھر بھی اس میں علمان کا ذرہ بھی ہے وہ کبھی بھی کم از کم کسی اور چیز کو ٹاپک بنا لے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آج کی ہماری ایک سیاست بن گئی ہے کہ ہماری ایک چیز میں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام جماعتوں سے اپوزشن یا حکوم کی یا جتنے بھی مجھے میرے دوست بھائی یا باپ پاکستانی سن رہے ہیں ان سے میری ایک ادنا سی درخواستی ہے کہ کم از کم اس ٹاپک کو ہم اپنی ڈیلی و سیاست والی ڈیبیٹ سے باہر رکھیں اور اس میں وہ بات کریں جو ایک آشد کے رسول یا ایک رسپانسبل مسلمان یا ایک رسپانسبل پاکستانی سیٹیزن کا ہونا چاہیے باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس صبح میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں جو وہ متعلقہ چینل تھا کوئی بھی ایسی خبر چلانے سے پہلے ان کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے مجھے نہ اس پہ کسی نے ان کے کسی نمائندے نے بات کی تھی نہ میں نے ان کو کوئی اس پہ انٹروی دیا تھا یہ کلریفیکیشن دی علی زیدی صاحب کے بارے میں ایک کلپ بنایا گیا اور وہ اتنی ایسی آواز تھی کہ تھوڑی در کے لیے میں نے بھی سنا تو میں سوچنا لگی کہ یہ علی زیدی ہی بول رہے ہیں لیکن اس کا مواد اس قدر لو لیول تھا اور لگنی رہا تھا کہ کوئی منسٹر یا کوئی بھی شخص ایسی بات نہیں کر سکتا ہے لیکن پھر بھی سب نے سوچا بہت سارے لوگوں نے علی زیدی صاحب کو وہ کلپ واپس بھیج دیا کہ یہ بتائیں یہ کیا ہے پھر علی زیدی صاحب کو پتہ چلا اور پھر ان کی طرف سے میسجز ہے انہوں نے بتایا کہ یہ فیک ہے فیڈل منسٹر علی زیدی ہماری صاحب موجود ہے thank you so much for joining us علی زیدی صاحب یہ جو کل بہت ساری ہم نے ایک پروپاگینڈا مشینری دیکھی اس کا شکار آپ بھی ہو گئے پتہ نہیں کسی کو شوق چڑھا کا مزاد کرنے کا ہے I don't know what it was but we identify تو کر لیا ہم نے یہ حضرت کون سے یہ باہر بیٹھے میں امریکہ میں دیکھیں اس لیے ہم کہتے ہیں اور مجھے تھوڑا افسوس اس بات کے بیوہر کے شاید ان سے میری بات کی ہو گئی کافی سینئر لوگ جو ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں پالٹیشنز آنکرز اور انہیں ٹی وی کے اوپر بھی اس بات کو ریفرنس کر دیا حالانکہ ویریفیکیشن کے سے پہلے اس طرح کا نہیں کرنا چاہیئے بگر یہ تو بڑی ایک لیجوریزم کی چیز آپ کو جو جانتا ہے وہ تو کوئی یقین نہیں کہہ رہا تھا لیکن آپ سب تو نہیں جانتے لوگوں پہ روڈ یا ند جوبز گوم رہے کسی کو بھی اس طرح کی بات کریں تو بلکل یہ بات ٹھیک ہے جو آپ نے پھر اس کے بعد جو جو آئیڈنٹیفائ ہوئے ہیں وہ سائیبر کرائم کی تھو آپ نے ان کو پکڑا اچیلی جس طرح پکڑا وہ بڑا انٹریسٹنگ تھا وہ میں کسی دن بتاؤں گا آپ ہی طرح کور کارروائی ہو جائے لیکن آئیڈ یس آئیڈ تیکھ لیگل ایکشن لیکن ابھی آپ نے کس کس کو انوالف کیا اس ماملے کے اندر میں نے تو ایف آئی ای سائیبر کرائم بوک رات کو ہی دیا رات کو ہی دیا انہوں نے پھر آپ کو ڈھونڈ کے دیا کہ یہ کون نے نہیں انہوں کا اتنا نہیں تھا لیکن پتا چل گیا ہمیں کہ کسی طرح کوئی کوئنسیڈنسز بہت سارے مل کے ادر تک پہنچ گئے اس کی جو مواد جس نے سنا ہے ظاہر ہے کوئی بھی یہ اکر کومن سینس استعمال کرے تو نہیں مانے گا کہ یہ بات آپ نے کیوئی ہے لیکن وہ کیا سوچ رہے تھے وہ مزاگ کر رہے تھے یا آپ کو سیریسلی ہرٹ کرنا چاہتے تھے اب یہ مجھے نہیں پتا پٹیے تو آپ جا کے وہ پورٹ میں جواب دیں تو یہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بھی سون لیا کلپ سارے دنیا نے زونہ پرائم نیسٹر نے بھی سون لیا وہاں وہ کیا کہتے پھر وہ نے فائر نہیں فائر کرنے کی دھمکی نہیں نہیں ان کو ہی بیجیٹ ان کو پتا تھا کہ میری آواز دیکھے لیکن آپ کو کافی آواز ملائی ہے اس نے ویسے یہ اس کا آپ کو کریڈٹ شاید پتہ نہیں یہ تو آپ کوشش جو مرضی کر لے مطلب آواز بلانا آج کل تو اتنے افتار اے دنیا کیا کیا اس نے جو بھی کیا ہم بات اینیویز وہ 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 ایساوڈ 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 بات دیو تنگ زیدی صاحب یہ صرف آپ کے ساتھ ایک آئیسولیٹڈ ایوینٹ ہے یا اس کیمپین کا حصہ تھا جو ہم نے دیکھی کل دس انفرمیشن لاب کی طرح کا ایک پاپاگینڈا چل رہا تھا کل دیکھیں اب یہ میں نہیں کہہ سکتا اس کو پوائنٹ آؤ انلس انتل کہ انس پیٹ کے ذرا انسے کورٹ پہ پوچھا تارگیٹ کر رہے تھے یا وہ کیا کر رہے تھے یہ آپ نہیں پتہ نہیں تو لیکن جی جس طرح کی گھٹیا زمان استعمال اس نے کی ہے شخص ہے اور اس طرح کی جو حرکت کی ہے وہ تو پڑی گریوی حرکت ہے سو سائبر کرائم میں یہ بات ہم پہلے بھی سائبر کرائم کے لاؤس کو ڈسکس کرتے ہوئی یہ بات ہوئی تھی کہ کوئی بھی بیٹھ کر اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ کر کسی کے حوالے سے کچھ بھی کہ سکتا ہے پاکستان میں تو پھر آپ بھی جو گٹ away with it یہ تو قدل کر کے بھی 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 تو دنیا بر میں کہ آپ ایسے کسی کی پہلے سیریس پہلے نے خود سے پوچھا اس شخص سے کیا کیا آپ نے کیا ہے میں بات کروں میرے وکیل بات کریں گے اس پہلے ٹھیک ہے آپ ان کو لیگل اکشن کیسے پاکستان کے تھروں لیں گے امریکا کی میں امریکا میں لائر کروں وہاں پہ آپ لیگل اکشن لیں گے بالکل اور وہ ریموف کروانے میں کامیاب ہوا ہے ایف آئی ایف آئی اے ان سائی بر رائم میں جو کرنا سا وہ کرے گی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ سے کرے گی ریموف میں نے ان کو بتا دیا سکتا لیکن یہی سوال میں ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو منسٹر ہیں آپ پاورفل پوزیشن میں تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا جائے بغیر تحقیق کے مواد فوروڈ نہ کریں یا دینجر جیسا آپ نے رائٹ سپیڈ پہ ٹراول کرتی information صحیح یا غلط اور everybody wants to be the first one to highlight it رائٹ یا آرے چاہتے آدمی کریٹ دے میں سب سے پہلے بتایا تھے کہ لوٹری کا ٹکٹ ہی لگیا کہ میں پہلے بتایا تھا وہ صحیح ہے گلت ہے میں نے پہلے بتایا سا انتیاء خانہ اس کے کوئی بھی چیز ہو تو پہلے پوچھ لے چیک کر لے لیکن اپنے کے ساتھ دوسرے اور کوئی کسی کو مشکل میں ڈال سکتے لیکن ایک آدمی ہے جس کو نہیں پتا وہ تو یہ ہی سمجھ رہا میرے حل کیا کہ اس لوگوں نے مجھے میسیج کیا جن کو میں ملا ہوں جو مجھے جانتے ہیں بر ان کی میری روز بات نہیں ہوتی تو انہوں نے آکھے سے میسیج کر کے کہ یہ کیا آپ غصے میں آئی تو پتانا بڑا بھائی یہ میری حوال تی پہ ہاں ہاں سو نہیں ہم نے جو کام کرتے ان لوگوں کو میرا میسیج یہ میرا میسیج ہے کہ میرا میرے میسیج کریں اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی مشکل میں اٹھاتا آپ کو کوئی تھریٹ تو نہیں ہے اس کے بعد ہمیں تو جیسے تکوئی آپ مجھے کیا سوال پوچھ رہی پچھلے کئی سالوں سے تو میں کور کر رہی ہوں آپ کو آتے پہ میں کہ شاید کوئی اور نہیں ساتھ آگئی ہو نہیں ابھی اگر کوئی اور کرتا شاید ساتھ تو میں آپ کب سے you are directly witness yes since many many years many many years جب آپ امینے بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھے yes ٹھیک ہے تو وہ آپ کے شو میں بھی ایک دفعہ چلیں وہ بات بھی ہوں بتا دیتے ہم آئے شو میں بیٹھے بیٹھے آپ اتھ رائٹ آئی تھی آپ تھی آپ کے شو میں بیٹھے اللہ کریم بی سیف ہائیلائیٹ اسی لیکن کتنا ورنرابل پوزیشن میں انسان آجاتا ہے چاہے جتنا مرضی سٹرونگ ہو اور انسان کی جو مائنڈ ہے وہ بڑی اسی قسم کا ہے کہ فورا انفرنس میں آجاتا ہے اور پرپاگینڈا اسی لیے خطرناک ہے آپ لوگوں کے سوچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں وصوصے ڈال دیتے ہیں لوگوں کے ذہن میں وصوصہ شب جب آجائے تو وہ ختم ختم ہو جاتا ہے اس لیے اس کے اوپر بڑا ہمیں کیرفل ہونا چاہیے ہمیں بڑا کوشنس ہونا چاہیے کہ کس کے حوالے سے کیا انفرمیشن آپ آگے پھیل رہے ہیں coming back to our main topic جو ہم بات کر رہے تھے disinfo lab disinfo lab میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیو کلپس کی تھی وہ ضرور دیکھ لیکن اس کے اوپر صرف یہ highlight کرنے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک acid کی طرح ہے جو پھینگ دیا جاتا ہے پھر وہ نقصان ہی نقصان پہنچاتا ہے آپ پکڑ بھی لیں acid والے کو لیکن وہ نقصان آپ پہنچا چکا ہے وہ دور رس ہے so you need to understand اور ہمیں چاہیے کہ اس کا counter narrative بنائیں اور ہمیں اب بہر بہر پتا چل رہا ہے کہ یہ اٹیکس آرہے ہیں تو ہم کس طریقے سے شیلڈ کریں گے اپنی طرف سے اور کیا میریہ کو بھند کر دینا ایک طریقہ کار ہے جو کہ جتنے بھی آپ انیلیس سے پوچھیں لگتا نہیں ہے کہ یہ طریقہ کار ہے اصل کام ہے کہ آپ ریسپونسیبیلیٹی لوگوں کے اندر لے کر آئیں ایک سینس آف اونرشپ ہونا ضروری ہے یہ ہم سب کا ملک ہے اس سب جس کو بھی خطرہ لاحق ہوگا ارسپیکٹی پولیٹیکل پارٹی ارسپیکٹی آف یور فیتھ آپ اپنے کھڑے ہوکے پروٹیکٹ کرنا ہے صحیح غلط کو غلط کہنا ہے تو ایسی جو لوگ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں انتظار کرے ہوتے ہیں کہ کب یہاں پر معاملہ بھڑھ کے آپ تیلی جلا دیں اسی لیے میں پھر کہوں گی کہ کوشن is very important کسی بھی ناہق کا خون ناہق نہیں بہنا چاہیے اپنے گھوانوں کا خیال کریے انٹل مر ایکس ویڈیو اللہ حافظ